ہیلو ایوری وان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینار ویڈیو ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں ہمارے روزے بلکل ٹھیک جا رہے ہیں یہاں پر جی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں سینڈویچز کی ریسپی جو کہ ہیں کولڈ سینڈویچ بہت تیز سوفٹ سے بنا کر ہم ایزی سے طریقے کے ساتھ اس کو تیار کریں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں افتاری میں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی لائٹ ویڈ ریسپی اور بہت ہی مزے کی چھوٹے بڑے بوڑے جوان سب کھا سکتے ہیں سب کے لیے ہی بہت ہی اچھی ہے یہاں پر جی دیکھ لیتے ہم اس کی ریسپی یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ کیبیج لی ہے اس طرح سے بریگ بریگ چاپ کر لی ہے اور یہاں پر دو کپ میں نے چکن لیا ہے تقریباً ہاف بریسٹ لی تھی اس کو بوائل کر لیا میں نے شیڈ کر لیا اور یہاں پر لیا ہے میں نے پانچ سے چھے دردے سلاد کے پتے جن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور تین ایگ لیا ہے بوائل کیے ہوئے یہ ہیں جو چیزیں ہماری جو ہمیں سینڈویچ چیز کے لیے چاہیے اور ایک بریڈ لیں گے ہم ملکی بریڈ بھی لے سکتے ہیں ہم نارمل جو سینڈویچ والی بریڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ٹھیک ہے یہاں پہ جی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو انڈے ہیں ان کی زردی جو الگ کر لیں گے سفیدی الگ کر لیں گے جو سفیدی ہے اس کو ہم تھوڑا سا چاپ کریں گے زردی ہے اس کا ہم تھوڑا سا پیسٹ پنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم کر لیں گے فوق کی مدد سے میش کر لیں گے اچھا جو یہ ریسپی ہے نا یہ سینڈویچیں بہت ہی مزے کے بان کے تیار ہوں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں یہاں پہ میں نے لی ہے میونیز میونیز تقریب میں نے لی ہے اس میں ہاف کپ میں اپنے اندازے کے مطابق ایڈ کر رہی تھی تاکہ ایک دفعہ میونیز کو ہم کپ میں ایڈ کریں پھر اس میں ایڈ کریں تو اس دن سے پھر وہ ادھر سے ایک دفعہ ٹرانسفر کرتے کرتے بھی چیز کافی ضائع ہو جاتی ہے تو ہمیں چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہاف کپ میں نے میونیز لی ہے ہاف کپ میں نے لی ہے ینگز کی چکن سپریڈ لی ہے ٹھیک ہے چکن سپریڈ یہاں پہ میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ ٹیسٹ اچھا آجائے یہاں پہ آپ چاہے تو آپ ایڈ کر لیں چاہے تو آپ نہ ایڈ کریں اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں آپ ہاف ہاف ایڈ کر لیجئے گا اگر ایک ایڈ کر رہے ہیں تو میونیز آپ ایک کپ ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لی ہے تقریبا ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے وائٹ پیپر اس میں ایڈ کی تھی اور ہس پہ ضرورت نمک تھوڑا سیڈ کیا تھا وہ بھی ہاف ٹی سپون ہی تھا تو اس کو میں نے جو زردی اور میونیز اور سپریڈ پر گیرہ چیزیں ان سب چیزوں کو مکس کر لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ جی جو ہے ہمارے ایگز ہیں وہ میں نے چاپ کر لیے ہیں اس طرح نائب سے ہی ہم نے کر لیے تھے جس طرح سے مجھے ہی ایزی لگا میں نے کر لیے آپ چاہے تو آپ فوق سے ہی کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو باقی سارے چیزیں ہیں وہ بھی اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے کونٹی کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے اس کو مکس کیا ہے پھر میں ساتھ ہی بندگو بھی جو ہے وہ بھی ایڈ کر کے اس کو مکس کر دوں گی یہاں پہ اس میں میں نے ہاف کپ ملک یوز کیا ہے ٹھیک ہے جو دودھ ہے وہ جو جو ہم ریگولر جو یوز کرتے ہیں وہ ہی والا ہے وہ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک ایڈ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا جو مکسچر ہے وہ بھی ساوٹ بنتا ہے اور جو ہمارے سینڈویچ ہے وہ بھی ساوٹ بنتے ہیں ڈرائے نہیں ہوتے اور جو ہے نا مکسچر ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا جتنا کریمی ہوگا اتنے ہی سینڈویچ ہمارے اچھے بنیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو بریڈ ہے میں نے لیئی تھی جو بریڈ ملکی بریڈ ہے یہاں پہ میں نے لی تھی نارمل سائز والی ایک سینڈویچ سائز کا بھی بڑا سائز بھی مل جاتا ہے لیکن جو مجھے اویلبل تھی وہ میں نے لیئے یہاں پہ اس کو اس کے پر جو ہے جو سینڈویچ کا سپریڈ جو میں نے بنایا ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہم نے ایکسٹرا کوئی بھی چیز یا کیچپ وغیرہ ہم نے یوز نہیں کرنا اس میں کیونکہ یہ ایک قسم کے کولڈ سینڈویچ ہے پلین ہے کریمی سے ہیں تو اس میں جو کیچپ اگر ہم ایڈ کریں گے تو وہ ایک نہ الگ سائی اس کا ٹیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں نے اس کے سائیڈیں ہیں جو وہ کٹ نہیں کی آپ چاہیں تو آپ سائیڈوں سے کٹ بھی کر لیجئے گا لیکن میں نے کٹ نہیں کی تو یہاں پہ اس طرح سے جو ہے سینڈویچ وہ سارے میں بنا لوں گی جو سینڈویچ ہیں وہ میں نے سارے بنا لیے تھے تقریباً میرے نائن سینڈویچ بن گئے تھے نائن ٹو ٹین تو اگر اس کو ہم ڈبل کر لیں تو ایٹین نائنٹین ہمارے سینڈویچ ریڈی ہو گئے تھے تو یہ ایک دعوت جو ریسپی ہے اس پہ بھی ہم بنا سکتے ہیں دعوت پہ بھی بنا سکتے ہیں افطار میں بنا سکتے ہیں میں نے تو افطار میں بنائے تھے یہاں پہ جو سلاحات پتہ ہے اس کے جو ڈنڈی والی سائیڈ ہے اس کو کٹ کر لیں گے تاکہ جو اوپر والا سوفٹ والا پارٹ ہے نا جو وہ ہم اس کے اوپر رکھیں آپ چاہئے تو آپ سلاحات پتہ کو چھوٹے پیسز میں بھی کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح سے نا بڑے بڑے پیسز کو ہی سائیڈوں پہ لگا کے نا تو اس کے سائیڈ والا جو سینڈویچ یہ سائیڈ پہ کر کے تو اس کو کٹ کر لوں گی تاکہ وہ جب ہماری کٹنگ ہو وہ سینڈویچی تو وہ خوبصورت لگے جو گرین گرین کلر آئے گا اس مکی کے ہاں یہاں پہ اگر آپ اور اگر ایک یوز کر سکتے ہیں ٹماتر اگر آپ کو پساند ہے تو آپ ٹماتر کے سلائیسیز ایک بڑے سلائیسیز کٹ کر کے تو ایک یا دو دو آپ سینڈویچ میں لگا سکتے ہیں وہ بھی آپشنل ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ آپ کے یہ ریسپی زیادہ مزے کی بنے گی اس کو آپ بنا کے فریج میں دو سے تین دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں جو سٹوریج بوکسز ہوتے ہیں اس میں کرین پیپر میں لپیٹ کے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جس سارے جو سینڈویچیں بلکل ریڈی ہو گئے تھے آپ ان کو سرو کرنے کا ٹائم آ گیا تھا تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی ایک سرونگ ڈیش اور اس کو یہاں پہ میں پلیٹ میں سیٹ کرنے لگے تھی گیا تھا تقریباً دس منٹ رہ گئے تھے تو میں نے فائنل جو ہے وہ بھی شوٹ کرنی تھی ویڈیو اور اس کا جو تھامنیل کے لئے بھی پکچر بنانی تھی تو آپ کا پتہ ہے جب افتار ہونے والا ہوتے گیا تو کافی باگ دور ہوتی ہے ٹیبل پر سارا کھانا سرب کرنے والا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پانچ دس منٹ پہلے سارا کھانا رکھ کے تو آپ بیٹھ چاہیں ارام سے دیکھ سکتے ہیں جو تھامنیل کے لئے میں نے پکچر بنانے تھی اس کو میں نے سرونگ ڈیش میں رکھ لیا اور باقی میں نے ٹری میں علیدہ سے رکھ لیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو میری پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیا اور دیجئے گا تھانکس پور وچنگ مائی ویڈیو تیکیر تیل دا نیکس ویڈیو اللہ حافظ